ڈرتے رہنا چاہیے تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کا انٹروڈکشن کرا رہے بیٹے یہ ہے اللہ اگر تجھے کوئی بڑی سے بڑی چیز چاہیے تو اللہ سے مانگنا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ بچپن سے ہم کو بچوں کو سکھانا ہے ہم کیا بلتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے ابھی کیا سکھیں گا آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں بچوں کے تعلق سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے غالباً نوازے کے ساتھ جو بیت المال جو ہوتا ہے نا جو مال جمع ہوتا تھا کھجورے بیت المال جس کو بولتے تھے جو مسلمانوں کے امداد کے لیے ان کے خرج کے لیے جمع کیا جاتا تھا جیسا زکاة کا آج ہمار پاس معاملہ ہے تو یہ جو زکاة کا مال ہوتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان پر جو تو حرام کیا ہوا تھا ان کو یہ جائز نہیں تھا صدقے کا اور خیرات کا مال تو ان کا بچہ جو چھوٹا ان کے ساتھ تھا کہہ رہے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نوازہ جو بہت چھوٹا تھا ان کی گود میں تھا تو وہ ایک خجور اٹھا کے کھا لیتا تو اللہ کے رسول کیا کرتے اس سے خجور لیتے اس کو واپس ڈالتے اور بولتے بیٹا اللہ نے اس کو ہم پر حرام کیا اب آپ سوچو وہ کتہ چھوٹا بچہ ہوں گا جس کو یہ سمجھ بھی نہیں ہے خجور بغر پوچھے نہیں کھاتے لیکن اس کو اللہ کے رسول جو ہے تو کیا کر رہے تاقیت کر رہے اے میرے بیٹے جو ہے تو اے بچے یہ جو ہے تو ہمارے لیے حرام کیا اللہ نے اس کو نہیں کہنا چاہیے اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے ابھی تو ہمارا بچہ چھوٹا ہے ابھی تو کر رہا جان دو کرن دو کوئی بھی معاملے میں دیکھو کچھ چوری کر لیا کسی کا کوئی چیز لا لیا بلا وجہ ہم کیا ہوتا ہے ابھی بچہ ہے سمجھیں گے نہیں اس کو سمجھاؤ آپ بیٹے یہ غلط ہے اللہ نے ہمیں اسی سے روکا کیونکہ اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے بچپن میں جو اس کا دماغ رہتا وہ بہت شارپ رہتا وہ ان چیزوں کو بہت جلدی کیچ کرتا تو ہمیں چاہیے کہ بچپن ہی سے اس کو جو ہے تو دین کی تربیت کرے پھر آگے آیت میں رقمہ السلام اپنے بچے کو بلتے ہیں بیٹے نماز کو قیم کر کیونکہ نماز ایک اہم فریضہ ہے جو اللہ کے لئے خاص ہے نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو اللہ کے لئے خاص ہے عبادت میں سپیشل ہے یہ نماز تو نماز کی دعوت اپنے بچوں کو دینا کہ نماز پڑھنا ہے نماز کی اس طرح سے پڑھتے اگر ہم ہمارے گھروں میں پڑھیں گے ہماری ماں بہنیں جو ہے تو نماز پڑھیں گے تو بچوں کو بھی اس کی تعلیم ملیں گی بچے بھی جو آپ دیکھو سکھ لیتے آپ نے دیکھوں گے موبائل کون سا بچہ نہیں استعمال کرتا بولو آج ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ موبائل دے دو وہ سب کچھ کر لے گا اس میں گیم کھیل لیتا اس کو جو ویڈیو دیکھنا ہے دیکھ لیتا اس کی فوٹوز ایمیجز دیکھ لیتا نا سمجھ بچہ ہے اس کو کیسے کہ علم آیا موبائل کا اسی طرح سے آپ کے گھر میں اگر دینی باتیں چلیں گی دینی دروز چلیں گے قرآن کی تلاوت ہوں گی نماز ہوں گی تو بچہ وہی چیز سیکھیں گا اور آگے چل کر پھر ایک وہ بہت اچھا شخص بہت اچھا انسان بن پائیں گا اسی طرح سے آگے لقمان اسلام اپنے بچے کو بلتے کہ بیٹے برے کاموں سے رکھ اور اچھے کام کیا کر یعنی کہ ہمارا بھی آج یہی کام ہے دعوت تبلیغ کا جو کام ہے ہم کو برائی کاموں سے روکنا ہے اور اچھائی کی دعوت دینا اور سب سے بہترین دعوت قرآن و حدیث کی دعوت سب سے اچھی دعوت قرآن کی دعوت قرآن میں یہ ایک ایسا علم ہے جو علم لا رویب جس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے آج قرآن میں کسی کو کوئی شک ہے کیا قرآن میں آج کوئی کوئی شک کر سکتا اگر میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کروں اور میں یہ کہوں کہ یہ چیز قرآن میں ہے آپ اس میں شک کریں گے کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا کس نے شک کر رہا تھا وہ سمجھو اسلام سے خارج ہو گیا تو یہ ہے قرآن ہم کو اس کی تعلیمات دینا ہے تو اسی چیز کو ہم نے جو ہے تو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت تبلیغ کے کام میں الحمدللہ دس سے بارہ سال سے ہماری ایکٹیوٹیز چل رہی ہے اور اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے آج یہ ہال لیا اس میں آپ سب کا آنا اور یہاں پر بیٹھنا ہے یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی آج کتنے لوگ بازار میں گھوم رہے لیکن کچھ لوگوں کو توفیق ہوئی کہ وہ آئے اللہ کی بات سننے کی ان کو توفیق حاصل اور یہاں آ کر بیٹھے باقی لوگ کوئی بازار میں ہیں کوئی چائے پینے گیا کوئی ہوتلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھو دو دو بہنے تک لوگ ہوتل میں بیٹھے ہیں لیکن ان کو اللہ کی بات سننے کے لئے قرآن حدیث سننے کے لئے وقت نہیں انہی باتوں پر اتفاہ کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن حدیث کو صحیح سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّا الْحَمْدِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانُ رُبِّكَ کہ سراج نامدار صاحب جو ہے تو پیشے سے سوففر انجینئر ہے اور الحمدللہ تبلیغ و جماعت کے کام میں دس سے بارہ سال اور غالباً زیادہ سال ہو رہے ہوں گے اور انگباد شہر میں دعوت تبلیغ کام کو انجام دے رہے ہیں اور عربی گرامر میں بہت مہارت حاصل ہیں انہیں اور اسی طرح سے ان کے مختلف مقامات جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتا دیا اور آپ کو پانفلیٹ وغیرہ بھی یہاں پر تقسیم کیے جائیں گے کہ کہاں کہاں سراج نامدار صاحب کے درسِ قرآن ہوتے ہیں آپ یہ پانفلیٹ لے جائیں اور اس سے پورا پورا جو ہے تو فائدہ اٹھائیں میں سراج نامدار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور ہمیں قرآن حدیث کی تعلیمات سے آراستہ کریں السلام علیکم انہا الحمدللہ انہا الحمدللہ رب العالمین نحمده وَأَشْحَدُ أَلَّا عِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَبْدُهُ وَأَبْدُهُ تمام قسموں کی حمد و سلام تعریف کی بھی ریایی اور بڑائی اسے اللہ وَأَشْحَدُ أَلَّا عَبْدُهُ جو غفظ